اب کچھ بات کریں گے آٹھ اکتوبر دوہزار پانچ کے زلزلے کے حوالے سے آٹھ اکتوبر دوہزار پانچ کا زلزلہ اس قدر ہالناک تھا کہ آج بھی اس کی یاد لوگوں پر سکتہ تاریخ کر دیرتی ہے زلزلے میں قریباً ایک لاکھ افراد لکمہ اجل بنے لاکھوں مکانات اور امارتیں ملیا میٹ ہو گئیں اور تمام انفرسٹکٹر تباہ ہو کر رہ گیا گیارویں برسی پر دیکھتے ہیں یہ خصوصی ریپورٹ ملکی تاریخ کا ناقابل فراموس دلزلہ ماہ رمضان اور آٹھ اکتوبر دوہزار پانچ کو صبح آٹھ بچ کر پچاس منٹ پر آیا جس کے نتیجے میں صبح خیبر پختونخواہ کے علاقوں ایبت آباد، مانسہرہ، بالاکورٹ اور ازاد کشمیر کے چار زیلوں نیلم، مزفر آباد، باغ اور پونچ میں قیامت ٹوٹ پڑی اسلام آباد کا مارگلا ٹاور بھی شدید متاثر ہوا زلزلے کی شدت ریکٹر سکیل پر سات اشاریہ چھے تھی اور اس کا مرکز اسلام آباد سے پچانوے کلومیٹر دور، اٹک اور ہزارہ ڈوین کے درمیان تھا اقوام متحدہ کے مطابق زلزلے سے آٹھ ملین سے زائد آبادی متاثر ہوئی ایک انتاثر کے مطابق پانچ ارب ڈالر کی مالیت کا نقصان ہوا جو تقریباً چار سو ارب پاکستانی روپے بنتے ہیں سرکاری عداد و شمار کے مطابق کل ہلاکتے چوہتر ہزار چھے سو اٹھانوے تھی جبکہ میڈیا ریپورٹس کے مطابق زلزلے کے باعث ایک لاکھ سے زائد افراد مل بے تلے دبکر جانبک ہوئے سوہ لاکھ سے زائد سخمی اور تیس لاکھ بے گھر ہوئے سات ہزار سے زائد تعلیمی ادارے اور تین ہزار آٹھ سو سنتیس کلومیٹر طویر سڑکیں تباہ ہوئیں دوہزار پانچ میں دنیا کا چوتھا بڑا دلزلہ آیا جو علمیہ کے لحاظ سے چوتھ ماں بڑا تصور کیا جاتا ہے اینی شاہدین کا کہنا ہے کہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے ہوئے دکھائی دیئے دو منٹوں میں لوگوں کو خاک و خون میں لطپت ہوتے دیکھا اس وقت کے وزیر آزم آزاد کشمیر نے درست ہی کہا تھا کہ وہ اب قبرستان کے وزیر آزم ہے